گائز کافی سارے لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ جامور بھائی گیم کے اندر جو جیمز گالا اور ڈیلی رش کے اندر نیو لیدر بورڈ کا اپشن آیا ہے تو اس کو ہم لوگ کیسے ٹاپ کر سکتے ہیں اور فری بکس کو کیسے انلوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ بلکل پاگل ہی ہو گئے ہیں ڈیلی رش کے اندر پتنے زیادہ میچز پلے کر کے پوائنٹس کلیکٹ کر دے رہے ہیں کہ پیچھے آلے نورمل پلیئرز تو پہنچی نہیں پاتے وہاں پر گائز اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیرم پول کے پلیئرز ہیں وہ سارے کے سارے اسی ایک ہی ڈیلی رش کے لیدر بورڈ کے اندر ہیں تو بھائی آپ غلط ہیں اور بلکل اسی طریقے سے جتنے بھی مطلب پلیئرز ہیں وہ ایک ہی ڈیلی رش والے ایونٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے ڈیلی رش والے ایونٹ کی جو لیدر بورڈی اس میں صرف آپ کو دس پلیئرز جو کہ منی کلپ رینڈم لی چوز کرے گا وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو ان دس پلیئرز کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑے گا وہ دس پلیئرز مطلب بلکل رینڈم ہوں گے جو منی کلپ نے سیلیکٹ کی ہوں گے آپ کی لیگ کے لیے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رم پول کے اندر جو لیگ ہوتی وہ سب ہی کہ رم پول کے پلیئرز کی نہیں ہوتی بلکہ کچھ پلیئرز ڈیفرنٹ لیگ کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ پلیئرز حالانکہ لیول ان کا سیم ہوتا ہے لیکن لیگز الگ الگ ہو چلے جاتے ہیں بلکہ اسی طریقے سے یہاں پر جیمز گالا کے اندر ٹوٹل دس رینڈم سیلیکٹ کیے ہوئے پلیئر ہوں گے ان دس پلیئرز کے اندر آپ کو کمپیٹ کر کے سب سے زیادہ مطلب ٹاپ پر رہنا ہے اور ابھی تو بھائی یہ جو لیدر بوڑے اس کو انڈ ہونے میں چار سے پانچ دن رہتے ہیں لیکن جو ڈیلی رش والا ہے بیٹ ہے وہ ڈیلی بیسز پر انڈ ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سوچ کر ڈر کر چھوڑ دے رہے ہیں کہ بھائی اتنے زیادہ کیرمپول کے پلیئرز ہیں ہم لوگ کہاں نمبر ون پر آپ آئیں گے ڈیلی رش کے اندر تو بھائی آپ غلط ہیں بلکہ اسی طریقے سے یہاں پر ڈیلی رش کے اندر بھی ٹاپ فیفٹی مطلب ٹاپ نہیں 50 رینڈم پلیئرز بلکل رینڈم پلیئرز دس لیول کے بھی ہوں گے بیس لیول کے سو لیول کے اسی لیول کے جو کہ مینی کلپ نے آپ کے لئے سیلیکٹ کی ہوں گے تو وہ رینڈم پلیئرز کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کر کے جو ہے نمبر ون پر آنا ہوگا یا نمبر ٹو پر یا نمبر ٹی پر ان تینوں بار آپ کو پوزیشن پر آپ کو ریوورٹز دکھنے کو مل جاتے ہیں باقی یہاں پر یہ بیٹا ورجن ہے تو جتنے بھی میں ٹیبلز پر گیمپلے کر رہا تھا مطلب میچ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کوئی بھی پلیئر زون نے نہیں تھے تو اس لیے گائز میں نے یہاں پر چار سو حالہ ٹیبل لگا دیا یہاں پر چلیں کوئی تو پلیئر ملے تھا کہ میں ٹیلی رشوالی ایوینٹ کے اندر آپ کو میچ وین کر کے دکھاؤں اور میچ وین کرنا پر ہی آپ کو ٹیلی رشوالی ایوینٹ کے اندر پوائنٹس ملتے ہیں یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن ایک چیز جو کہ آپ لوگ نے نوٹ نہیں کی میں نے نوٹ کیا لیٹسٹ ورجن کے اندر ہمارے سٹرائکر کی جو ایم ہے نا اس کو بڑھا دیا گیا ہے یہاں پر آپ خود یہ چیک کر سکتے ہیں اتنی لمبی مطلب اتنی بڑی کر دی گئی ہے ایم کو کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تک یہ دیا سٹرائکر ہی ہے مطلب پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں میں نورمل سی پاور کھینچ رہا ہوں میں بلکل نورمل سی پاور کے ساتھ سٹرائکر کو کھینچ رہا ہوں لیکن ایم جو ہے بلکل اوپر تک پہنچ جا رہی ہے بورڈ کے آپ یہاں پر خود چیک کر سکتے ہیں باقی اسی طریقے سے آپ نے زیادہ سے زیادہ گیم پلے کرنے ہیں اور میچز ون کرنے ہیں بھلے آپ چار سو والے ٹیبل پر ہی کریں کیونکہ ڈیلی رش والے ایمٹ کے اندر تو آپ کو پوائنٹس سیم ہی ملتے ہیں سبھی ٹیبل کے اوپر تو یہاں پر سے آپ کسی بھی ٹیبل پر گیم پلے کر کے میچز ون کریں گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے اور بلکل اسی طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کلٹ کر کے ڈیلی رچ والی ایونٹ کے اندر بھی ڈاپ کر سکتے ہیں آپ کی لیگ کے اندر جو 50 پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک میچ ون کیا ہوں تو یہاں پر ڈاریکٹ میں جو ہے نا لیول سوری لیول بول رہا ہوں رینک جو ہے وہ انیس پر آ چکا ہوں حالانکہ پہلے میرا رینک جو ہے وہ تھرٹی پلس تھا اور پہلے نمبر والے کا بھی کچھ زیادہ نہیں ہے میں صرف چار پانچ سو پوائنٹ سے بجاور کرنے ہوں میں نمبر ون پر جا سکتا ہوں بائی گائز ویڈیو اگر آپ لوگوں پسند ہے تو بھائی لائک ضرور کرنا چینل پر نیو تو سبسکرائب کر لینا آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دماؤں و یاد رکھئے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ